بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر جو چیزیں چاہیے ہیں یہ کشمیری لال مرچ ہے یہ پندہ بھی صدد ہیں وائٹ زیرہ ہے کالی مرچ ہے تیز پتہ بادیان کے پھول کالی لائچی لونگ فرفل دراز جائفل جوتری ثابت دھنیا اور یہ کباب چینی ہے یہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ دارچینی کا ہے یہ اجوائن ہے یہ تمام ساری چیزیں میں روزٹ کروں گی اور کس طرح باقی کی ساری چیزیں ڈالنی ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو میں بتاتی جاؤں گی دیکھیں میں بھی اس کے اندر مرچ ڈالتی ہوں مرچوں کے اندر موسچر جو ہے وہ کتم ہو جائے کرنچی اسی ہو جائیں کرسپی اسی اسی کے ساتھ میں دھنیا ڈال دوں گی اچھا ساتھ یہ چٹک جائے دھنیا ہمارا اسی کے ساتھ میں جائفل جواتری اور ڈال رہی ہیں جو میں نے اس کے اور دارچینی یہ میں نے ٹکڑے چھوٹے پیسز میں کر لی ہیں یہ فلفل دراز لون بڑی لائچی بادیاں کے پھول بڑی لائچ بڑی لائچ بڑی لائچ ڈال بڑی لائچ مسائلے ڈال دی ہوں بالکل لوگ فلیم پہ میں یہ مسائلے بھوم رہی ہوں تاکہ ہمارے مسائلے جلے نا اب یہ تیز پتہ اور یہ کالی مرچ سفید زیرہ اجوائن بس اس کو ہم نے بلکل ذرا سا کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا بس یہ کافی ہے ہمیں اس کو تار لیتی ہوں لیکن ناظرین میں نے روست کر لیا ہے اب یہ گرم ہے یہ تھنڈے ہو جائیں تو پھر میں ان کو پیس دی ہوں اگر ہم تھوڑے سے گرم پیس لیں گے تو پھر اس میں مویسچر جو ہے وہ اسی میں رہے گا جو ہمارے مسائلے کو قراب کر سکتا ہے جب تک ہمارا روست کی اوہ مسائلہ تھنڈا ہو رہا ہے اس وقت میں تک میں یہ انار دانا اور پیاس جو فرائی کی بھی ہے اس کو ہی سی لیتیو اس کو ہی سی تیو لیکن ناظرین میں نے مسائلہ پیس لیا ہے اب ہم اس کو اچھا سا مکس کر لیتے ہیں یہ تھوڑا دردرہ سا ہے بہت فائن نہیں میں نے پیس آئے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے مجھے یقین ہے ناظرین آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہوں گی آپ ضرور ٹرائے کرتے ہوں گے مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور یہ جو ہماری باقی کی چیزیں یہ پساوہ لیسن یہ بھی میں اس میں ڈالوں گی بسوری میتھی کٹی وی لال میرچ اور پساوہ کارا زیرہ جسے اس میں مکس کر لیتے ہیں یہ کافی عرصے ہمارا چل جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو روزٹ کر لیا تھا اس کے محسر ختم کر لیا تھا یہ کسی بھی قسم کے آپ کے کباب ہیں ایمن کے چپلی کباب میں بھی ہم ڈال سکتے ہیں چپلی کباب اس لیے کہ اس کے اندر ہم نے اناردانہ استعمال کی ہے میں اسے ائر ٹائٹ کنٹینر میں بھر لوں گی لیکن ناظرین میں نے اس کو ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال لیا ہے اب میں اس کا ڈھکن لگا دوں گی اور یہ بہت اچھا ایسا میرے پاس محفوظ رہے گا اب save ہے یہ کسی بھی ریسپی میں استعمال کرنے کے لیے ناظرین اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل جائے شکریہ